اعوذ باللہ من الشیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب حیرت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزا و جل ہم بات کریں گے منز ویر کی پہلے بھی یہ والیوم لانچ کر چکے ہوں میں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نالج بھی دیا جائے فرسٹ آف آل تو یہ عرض کرتا چلوں ساتھ نالج بھی انشاءاللہ دیں گے کہ یہ کچھ اطراز آیا تھا جی آپ نے ویڈیو میں بولا تھا جی یہ احمد جمال سے گروا ہے دیکھیں عام لوگ ان کو یہ نہیں پتا احمد جمال کیا ہے لیکن ان کو ضرور پتا ہے جنہوں نے اطراز کیا تھا یہاں جو دوستہ خباب اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں منز ویر بنواتے ہیں میرے خیال سے آگے واللہ عالم فیصلہ باد میں تو یہ ٹاپ ون پہ ادارہ ہے منز ویر میں اس کی ڈائنگ اس کی پروسنسنگ میرے خیال سے نمبر ون پہ ہے اچپینسیب میں نے اس سے زیادہ فیلحال تو فیصلہ باد میں تو نہیں دیکھا بہت مین مین برینڈ بھی انہی سے ہی ڈائنگ کرواتے ہیں منز ویر میں اس کی ریزن یہ ہے ایون کے کچھ ایسے برینڈ ہیں نام لینا مناسب نہیں ہے ان کی اپنی فیکٹرییاں ہیں لیکن وہ تیاری اپنے منز ویر کی بھی احمد علمال سے کرواتے ہیں ایک تو یہ ارز کرتا ہے کہ انہی سے زیشان بھائی دکھائیں یہ اس انداز سے یہ لوز مال آتا ہے اب اس کو دیکھنا ہو یار یہ کتنا ہے یہ ایک سو بطالیس میٹر ہے اس کا مطلب ہے یہ لوز دھان ہے یہ ایک سو بطالیس میٹر میں ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے زیشان بھائی دکھائیں گے احمد علمال تیچ سٹائل میل کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کو اگر کلوز سے دیکھیں گے میں بھی آپ کو کلیر نظر آج لائے نہ بھی آئے آپ تسلیق کر سکتے ہیں اس کی ادھر بھی تشریف لاسکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اگر اس پلے پہ بھی ہے تو جو لاسٹ پہ ہو جائے اس پہ بھی سٹیمپ ہو جی ہر فیکٹری والا یہ ضرور لگاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خدا نہاستہ یہ ڈیمی کے نکل ہے اندر سے خراب ہیں یا غزانہ کم ہے تو یہ کٹنگ نہیں ہوتی کٹنگ سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا 142 میٹر پورا ہے کمپلیٹ ہو گیا تو کٹنگ کریں گے اگر کمپلیٹ نہ ہو گئے یہ ایسی رہنے دیں گے کوئی بھی فیکٹری والا کو جب پھر کال کرتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں یہ جو آپ کے دونوں سائٹوں پر سٹیمپ بھی ہیں کٹنگ کے درمیان سے نہیں ہے تو یہ کم ہے غزانہ غزانے سے مراد میئرمنٹ خدا نہاستہ اگر ہم نے کٹنگ کر لیں گے تو فیکٹری کا یہ کلیم نہیں ہوتا دوسرا جس طرح یہ تیاری میں اگر دکھائیں یہ فیبرک اس کے اوپر کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزانہ مٹی وغیرہ پر جائے گی اب یہ پیکنگ میں نہیں ہے جیسے جیسے پیک ہوتا ہے جس طرح یہ والا ہے الحمدللہ اسی انداز سے سیل کر رہے ہیں اللہ کا براہ حسان ہے کافی ڈیمانڈ بھی اکھی رہی ہے اس کی کوالٹی بہت عالی تھی اب اس میں جسٹ ہے تو ڈیزائن زیادہ صرف پانچ کا والیم لانچ کریں گے بوٹس پیک میں ہو جا پرائس وہی تیرہ سو پچلیس پیکنگ کے ساتھ ویڈاؤٹ پیکنگ یہ وہی مال ہے جو ہم نے بارہ سو پچلیس میں دیا تھا ہنڈرڈ روپیس اس کے بوٹس پیکنگ کے ہوتے ہیں کوالٹی اس کے بھی اچھی لگوائی جاتی ہے میں بھی اب یہ ہنڈرڈ میں نہ ملے پہلے تو یہ ہمیں ہنڈرڈ میں ہی ملتا تھا اس انداز سے اس کی پیکنگ ہو جی سوٹ کی میئرمنٹ آلماسٹ ساڑھے چلار میٹر ہو جی کوالٹی نو ڈاؤٹ بہت عالی ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے پانچ سوٹ ہوں گے پانچ کے پانچ کی انتہائی خصورت ڈیسنٹ کلر ہیں سیلیکشن یہی کی تھی کہ فیلحال یہ والے پانچ لانچ کریں گے اس کو جیسے کہ یہ دکھا دیتے ہیں بوٹس میں ہی آئیں گے مینیمم پانچ کا والیم ہو جا ایک سوٹ کی پرائس تیرہ سو پچیس بنے گی پانچ سوٹ کا والیم یہ بنگلائے گا چھے ہزار چھے سو پچیس میں تین سو پچیس ویسے تو ہم تری فیفٹی ہی بولتے ہیں ڈبے کے ساتھ جو پانچ سوٹ گلتے ہیں لیکن تین سو پچیس اس پہ تیون کیے ہیں تاکہ لو اماؤنٹ ہے وہ مینیل ہو جائے مینیل سے مراد تین سو پچیس کلریل چارجلس ہوں گے یہ آل اول پاکستان ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے چھے ہزار چھے سو پچیس کے یہ پانچ سوٹ ہوں گے اس طرح یہ ایک والیم بنگ لائے گا چھے ہزار نو سو پچیس میں میں اگین ارس کرتا ہے چلوں پانچ سوٹ کا یہ والیم ہو جا جو بنگ لائے گا چھے ہزار نو سو پچیس میں کوالٹی نو ڈوٹ انتہائی آلہ ترین ہے کارٹن ہو جی مینس ویر ہے گرمیوں میں یہ یوز ہو جا شائن بھی بہترین ہے اس کی اگین ارس کرتا ہے چلوں پانچ سوٹ کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ویسے تو اس میں کلر یہی ہوتے ہیں پلین ہے اندازہ ہو جاتا ہے کوالٹی کیا ہے یہ شیٹل لس لون کا مال ہے ائر جیک کا نہیں ہے لیکن تیوری بہت آلہ ہے جو تو پہلے لیٹل کے تھے کلپ ہم نے افر لگائی تھی ایک ایک سوٹ بھی دیں گے ان کا تو آئی ڈی ہے الحمدللہ ایسے بھی قسمت تھے جنہوں نے یہ چار چار دفعہ منگوائے ہیں ڈیمانڈ اکھی رہی تھی اب دوبارہ ویڈیو کیوں لگا رہے ہیں دو ریزن تھی ایک تو یہ کہ یہ بوٹس میں دیں گے کچھ دوست یہی دیمانڈ کر رہے تھے کہ نور کو سلور کا اپنے ویڈیو لگائے تھی وہی مال ہمیں کہہی ہم بولتے بھی تھے کہ یہ آویلیبل ہے آپ ویب سائٹ پر آرڈر دے لیں لیکن سب کو نہیں بھی پتا چلتا دوسرا یہ تھا کہ اب پانچ کا والیم لانچ کریں یہ والے پانچ کے پانچ کلر ہوں گے اگین دکھا دیتے ہیں آپ کو انتہائی ڈی سینٹ کلر ہیں توٹل تو اس میں زیادہ ہیں لیکن یہ پانچ کا والیم لانچ کریں گے اور انشاءاللہ یہی پانچ آئیں گے میں اگین ارز کر دوں انشاءاللہ یہی پانچ آئیں گے ایک کلر یہ ہو جائے گے اگین دکھا دیتے ہیں وجہ یہ یہ بار بار دکھانے کی کہ آپ تسلی سے دیکھ لیں کچھل دوست کہیں گے کہ ان کی تصویریں سینڈ کر دیں بلکل تصویر مل جائے گی لیکن تصویر میں سیم کلر شو نہیں ہوتا جو ویڈیو میں شو ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو کوالٹی بہت پسند آئے گی جو پہلے بائے نہیں کر سکے تھے وہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں نوڈ آٹ کوالٹی بہت عالی ہے اب کچھل دوست پوچھیں گے کہ اس کی ریٹیل پرائس ہم نے اس کے اوپر منشن ہے گلیسے کے زیشان بھائی دکھائیں گے اب اگر آپ اس کی پرائس دیکھیں جو اس کے اوپر ٹیگ مینشن ہے دو ہزار دو سو ہے کوالٹی کے لحاظ سے یہ پرائس بہت مناسب ہی مینشن ہے اب آپ لوگوں سے کیونکہ کچھ دوست ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک کیٹاگری کا کسٹمر نہیں ہے کچھ کسٹمر ایسے ہیں میں فرسٹ سٹیپ سے سٹارٹ کر رہا ہوں جو بٹیارے دور دراز علاقوں میں ہیں یا گراؤں میں ہیں لیڈیز ہیں یا گلینڈز ہیں وہاں پر لوگ اتنا اچپینسیو اگر سیم پرائس پر آپ سے نہیں لیتے تو آپ اس میں سے دیکھیں آپ کو تقریباً یہ آنا ہے مچمم کلودہ سو روپے میں اپنا مارجلن دو سو تین سو کلودہ سو رکھ سکتے ہیں ایک میں عرض کرتا چلوں یہ والی کوالٹی فیصلہ آباد میں سولہ سو پر کلاس میں ہے سولہ سو سے سولہ سو پر کلاس مست ہے اس لیے احتیاطاً آپ کو بولیں گے جن کے پاس بہت کم کسٹمر ہے وہ سولہ سو میں بھی دیں سترہ سو روپے میں دیں انشاءاللہ وہ کسٹمر دوبارہ آئے گا اس کے بعد سیکنڈ سٹپ کے آتا ہے کسپے ہیں یا مطلب اتنے فیموس سٹیز نہیں ہیں وہاں پر جو دوست اخبابلن کی شاپس ہیں وہ اٹھارہ سو دو ہزار پر میں دے سکتے ہیں تھرڈ سٹپ کے آتا ہے جیسے اسلام آباد ہے رابل پنڈی لہور کراچلی کوئٹا یہ مین سٹیز ہیں یہاں پر دکانوں کے ایکسپنسیب بہت زیادہ ہیں وہاں پر کیا کریں جو پریس منشن ہے اسی پریس پہ آپ ایزیلی سیل کر سکتے ہیں اس لیول کی یہ قوالٹی ہے بائیسو روپے میں بھی اگر آپ سیل کریں گے تو کسٹمر آپ سے لیں گے اس لیول کی یہ قوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو قوالٹی پسند آئے گی جو پہلے نہیں بائی کر سکے تھے وہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اب ایک ارس لاسٹ پہ یہ کروں گا کچھ دوست یہ بولیں گے کہ بھائی ہمارا سیل نہیں ہوتا آپ واپسی کا کیا ہے دیکھیں جس کنڈیشن میں ہم نے بجلوائے ہیں اسی کنڈیشن میں ہم واپس لیں گے پوری اماؤنٹ دیں گے خدا نہاستہ ڈپے ڈیمیج ہوں گے ہنڈرڈ روپیس یہ لیس ہو جا سٹریٹ بتاتے جلیں ہنڈرڈ روپیس یہ لیس ہو جا لو واپس آئیں گے اگر آپ یہ کٹن ہیں اب آپ لے کریں نومبر یا دسمبر میں پھر آپ کہیں گے خاص طور پر فوراں جائیں گے یوٹیوب پر آپ تو واپس ہی نہیں کرتے بے شاکر لائیں لیکن آپ اپنی چیزیں بھی دیکھا کریں آپ کے پالٹ کہاں پہ ہیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کچھ دن پہلے کسٹمر آئے ہیں کراکلی سے کتنے عرصہ پہلے کا تقریباً دو سال پرانا مال واپس دیکھے گئے ہیں اور ان کا بھی پتہ میں ابھی وہ ویڈیو بھی دیکھیں ہم نے کسی قسم کی بحث تو نہیں کی لیکن یقین کریں کہ بہت تکلیف ہوتی ان باتوں سے کہ یار ہم اتنا کارپریٹ کرتے ہیں آپ سے آپ بھی ہمارا خیال کیا کریں بائی ٹائم نہیں ملا ہمیں دیکھیں یہ کوئی نا اچیوز بنتا نہیں ہے خدا رہا اس لیس کا خیال کیا کریں اگر ہم یہ کہتے ہیں بلفرز یہی مال ہے آپ ایک مہینے تک واپس لے آئیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ایون کے ٹال اس دن تک واپس لیں ہمیں اتراز نہیں ہیں اس لیس کا خیال کیا کریں خدا رہا اس لیس کا آپ احساس کیا کریں رہی بات ہماری ٹھیک ہے الحمدللہ ہم یہ مال سیل کرتے ہیں لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ لوگوں کے لیے انتہائی مناسب مارجن پر ہم سیل کرتے ہیں ایفرڈ اس کے پیچھے بہت زیادہ ہوتی ہے میں بھی آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو جسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں انجھ کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس لیے لیکن ٹرائی ضرور کریں اس قوالٹی کا اس پرائز پر لازمی ٹلیک کریں ہاں آیا کہ آپ کو مال مل رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا بہت ایفرڈ ہو رہی ہے آپ اس لیس کا اندازہ نہیں لگا سکتے دور بیٹھے ہوئے لو دوست یہاں پر آتے ہیں ان کو تو کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کسی کو بات بری لگی ہو تو انتہائی معذرت اگین عرض ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ محافظ